موسیقی سپیشل عید شو میں ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے جو آنوریبل گیسٹ ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا جس فیلے میں وہ اب کام کر رہی ہیں ناظرین پولیس کی جواب آسان جواب نہیں ہے اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور جو خاص پرسپشن بن چکی ہے پولیس فورس کی اس میں رہتے ہوئے آپ کو اپنا دامن بھی صاف رکھنا ہے آپ کو پرفارم بھی کرنا ہے اور امیجن اگر وہ پولیس آفیسر خاتون ہوں تو اور ایم ریلی گلیڈ ماشاءاللہ سے کہ اب ہماری پولیس فورس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو آ رہی ہے اور نہ صرف وہ ایز این آفیسر بلکہ فیلے میں بھی کام کر رہی ہیں ترقی پا کے ان عہدوں پہ جا رہی ہیں جن پہ صرف کبھی ایک زمانے میں مرد حضرات تک عبضہ ہوا کرتا تھا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن آئی جی رینگ پر بھی کوئی خاتون ہوں گی انشاءاللہ اور آج جو ہمارے ساتھ آفیسرز ہیں اس سپیشل عید شو میں دیکھیں وہ کام کر رہی تھی عید منع کے اپنے گھر والوں سے انہوں نے ڈیوٹی شروع کر دی تو ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں کیونکہ دیفنیٹی ان کو جانا بھی ہے ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں لیکن اس تھوڑے سا ٹائم میں آج ہم ان سے بہت سی باتیں کرنے والے ہیں تو آئی نو جو کسٹنز آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے کوشش کریں گے ہم ان سے وہ بھی پہنچیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا خیال ہے مجھے تعریف ان کا کروانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ والیڈی ان کو جانتے بھی ہیں والیڈی وہ سوشل میڈیا سنسیشن بھی ہیں مین سٹیم میڈیا پہ بھی ان کو ان کو ان کو ایڈلائز بھی کیا جاتا ہے مین سوڑی آئیشہ بٹھ سا ہم بہت شکریہ ٹائم نے بہت شکریہا میرا نیروک کی ساتھ یہ پہلا انٹرویو کہنا میں شو شکریہ ٹائم نے بہت شکریہ 현재 آپ نے ایک مسٹر سپرنڈنڈرڈ پولیس ان کے بارے میں بڑے کم 키یمتی لوگوں میں کتلنا بھی جانتے ہیں وہ بن گئی ہے اور انہوں نے اپنا نام بھی پیدا کیا ہے میم بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اس کے بعد ہمیں بشرا نسار صاحبہ نے جوائن کیا ہے آپ بھی اے ایس پی ہیں اور اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے اپنے ماں باپ کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا اپنے عورتوں کے لیے یہ خواتین مثال ہیں کہ آپ ایک بیٹی بھی ہو سکتی ہیں آپ ایک بیوی بھی ہو سکتی ہیں اور آپ ایک آفیسر رینک کی خاتون بھی ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کیا پولیس آفیسر ہو سکتی ہیں تو میس بشرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ناظرین ایک چیز جس کا واسسہ جس کا پالا ہم سب سے پڑھتے ہی پڑھتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی تھانے کچھری نہ گیا ہو لیکن روڈ پہ کچھ نہ کچھ تو پنگا کیا ہی ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہم پاکستانیوں نے خاص طور پر تو ہمارا واسسہ جو ہے وہ ٹرافک پولیس آفیسر سے پڑھتا ہی رہتا ہے اسی طرح سے ایک ٹرافک پولیس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں مس افق گلانی صاحبہ آپ کا بھی میم بہت بہت شکریہ ہیڈ سوفٹو یو بڑا اوکھا کام ہوتا ہے آپ کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کا اور آپ کو خراج تحسین ہے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اید مبارک سب سے پہلے تو آج آپ یونی فارم میں ہیں ابھی آپ دیوٹی بھی کر رہی ہیں اید کے دن بھی آپ دیوٹی کر رہی ہیں لیکن ہم نے دیوٹی کی بات آج نہیں کر لی ہے آج ہم نے اید کی بات کر لی ہے مجھے بتائیں گھر والوں نے آنے کیسے دیا اید کے دن بھی چلیں یار چلیں آپ کام پہ جائیں اب گھر والے بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں ان کو بھی پتا ہے اب ہم اید کے دین اگر گھر میں ہو تو وہ پوچھتے ہیں ہیریت ہے نا آج اب گھر پر کیوں وہ تو وہ بھی یوز ٹو ہو گئے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے دیوٹی کریں گی پھر شام کو کہیں جا کریں گے وہ ایک فیل ہوتی ہے ایک ٹپیکل اید کا جو ایک ہوتا ہے کہ اچھا ہم سبح اٹھتے ہم تیار ہوتے وہ کپڑے جو درزی کو دس دن پہلے دیئے تھے وہ بن کے آگے ہیں وہ زیبتن کرتے پھر کہیں مہمانوں کی طرف آتے جاتے وہ فیل ہوتے ہیں کہ دل کرتے کے چھے ہیں وہ لائف ہوتے ہیں روٹین وہی ہے سوہ بھوٹھتے ہیں ہم نے کپڑے پہنے ہیں لیکن یونی فارم ٹھک ہے ہم نے کپڑے پہنے ہیں لیکن یونی فارم ہماری یہ اید ہوتی ہے کہ ہم اس دن جو اپنے نیا یونی فارم پہنتے ہیں اچھے سے پولیش کیوں شوز پہنتے ہیں پھر ہم اپنی جو تیار ہو کہ ہم اپنی جیوٹی پہ چلے جا جا جو ہم نے دوسرے ایمبروائیڈری والے کپڑے نہیں پہنے لیکن نیا یونی فارم پہنے ہوا ہے تو وہ ہم اس طرح سے کبر کر لیتے ہیں اور اس ایمبروائیڈری ہے جو ستارے لگے ہیں اس کا اپنا ہی ایک شام ہے یہ سب سے مخصوصی ہوتی ہے تو میں صدرہ یہ اید آپ کی مسلی ایسا ہی گزرتی ہے اچھا یہ بچپن میں اید کیسی ہوتی تھی مطلب وہ بچیوں کی اید خواست طور پر ایدی لینے والی اب آپ ایک آفیسر ہیں اب دینی پڑتی ہے ایدی یا ابھی بھی مل جاتی ہے میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں تو ابھی تک میں نے دینے کا رواج شروع ایسے ہونسلی نہیں کیا مطلب کافی نیفی و نیسز لیکن میری بچت اس لیے ہو جاتی ہے کہ دی دونٹ لیو ان پاکستان اور اگر ایک ہے بھی تو وہ دور رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں تو ابھی تک میں لیتی ہوں دینے کا کونسٹ مجھ میں اتنا ابھی تک نہیں آیا ایم سٹل رسیونگی دیا ٹھیک ہے نا ابھی پلیس آفیسر ہیں ٹھیک ہے آپ پلیس آفیسر ہیں گھر کے لیے آپ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سب سے چھوٹی بہن ہیں تو وہ ایک لڑ رہتا ہے پلیس آفیسر بننے کے بعد اس رنگ پر آنے کے بعد ایک فیلس آفیسر ہے جب اید اے چھوٹی ہے سب تو ایک لڑ اللی ہے وہ رہتا ہے گھر کے اندر محول یا وہ بھی وہ محول استے پرسس لیکن تو آپ مقارن شانوم سے کالصاب کی ق threshold ہے اوچہ اسئلی جانا ہے اپنی طریق سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے چھوٹے ہیں بیٹا اس کا ایسا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ سب سے چھوٹا ہیں تو میری امی اما بھی سب سے چھوٹی تی اب طرح ت página حاضر سوچنا کردھا کہкра خاندان میں تاریا کہ وہ سب سے چھوٹی ہیں لیکن ان اس Checkers کی طرحات کیا کہ وہ اوچودتی ہیں تو وہ تو سچھوٹی اور اگنچ پ gaslife کی تdetermینی ہے تو میں کیا پتہ ہو تم ابھی چھوٹی ہو چونکہ جیسے سدرا بتا رہی ہے میں اپنے گھر میں بہن بائیوں میں چھوٹی ہو تو ابھی سٹل وہی سارا سسٹم چل رہا ہے جس پہ ہماری بات کو سنتے ہیں لگے آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے دنیا نہیں دیکھی آپ نے می والدہ کی بات ہوتی ہے بہن بائیوں کے بھی آپ نے دنیا نہیں دیکھی آپ کو کیا پتہ ہو کیا چل رہے تو ہمیں گھر میں جو ہے بلکل ایسی آفیسر ٹریٹ نہیں کیا جا ہم گھر میں بھی آج ویسے جیسے سروس پہ آنے پہلے ہماری بھی نہیں کرتے ہمارا دل بھی نہیں کتا ہماروی میں اس پی ہوں یا ایسا کچھ بھی مطلب سمتھنگ فنی اچھے نہیں اس میں فنی نہیں ہے بلکہ تھوڑا امپورٹن ہے میں کیونکہ میں ویلیج کا بیک گراؤنڈ ہے تو جب میں پہلے میں ہائیلی کوئل فرد ہوں اپنی فاملی میں تو جب پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بھی اپینین دیتی تو اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی تو اس کو سائیڈ پی کر دیا جاتا کہ یہ فیمیل ہے اس کی کیا اپینین لینی یا پھر بولتے بھی تھے تو اگر وہ کہتے تھے کہ کیوں بولڈے سناپ کر دیا جاتا تھا لیکن ابھی میں دیکھتے ہوں کہ میرے گھر میں میری فیملی میں جتنے بھی امپورٹن ڈیسینس لیا جاتے ہیں وہ سب میں میری اپینین ماتر کرتی ہے اور اس میں مجھ سے پوچھتے بھی ہیں اور اس کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ اچھا بشرا نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ہم یہ کریں گے تو مجھے ایسا اچھا سرٹ کرنا نہیں پڑتا اور ایسا اچھا سرٹ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ میری اچھیومنٹس اتنی ہو چکی ہیں کہ وہ اوٹومیٹکلی جو بھی میری اتھارٹی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا وہ سب نے ملی اچھا تعلق چونکہ میرا بھی گاؤں سے ہی ہے میں ریلیٹ کر ستا ہوں آپ کی بات سے اس وجہ سے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے میرے بھی مشرا آپ کے گاؤں میں آپ کا کوئی ایک خاندان کا کسی ایک فرد کو افسر لگ جائنا وہ پورے خاندان کا بتیجہ یا بتیجی ہوتی ہے اچھا اس میں سب سے چالنجنگ یہ ہے کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم سی ایس پیز یا ہم ای ایس پیز نہیں لگئے ہم پتہ نہیں اس مل کے پریزیڈنٹ لگئے وہ جیسے ہمیں گھر جاتی ہو دیکھ لمبی لائن ہوتی لوگ کی اپلیکیشنز کی کہ میڈم اس کو نوکری لگوا دو اس کا ٹرانسور کروا دو اور کیونکہ ہم لوگ کے پاس وہ آثورٹی ابھی نہیں ہے اور ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے اب اگر ہم ان کو یہ بتاتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے پھر وہ کہتے ہیں یہ کون سی افسر لگی ہوئی تو ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا پرابلم وہاں پہ بن جائے تھا جب وہ اس طرح کی اپلیکیشنز لے کے آتے ہیں کہ پوسٹنگ کروا دو جوب کروا دو ٹرانسور کروا دو لیکن ای تنک ابھی ان کو بھی تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ہو چکی ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور ہم خود بھی جہاں پہ ان کی میکسیمم ہیلپ ہو سکتی وہ کر دیتے ہیں بلکل ایسی ہے اچھا یہ واقعی چیلنجنگ چیز ہے اچھا میسو فک آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے بہلے تو یہ بتائیں کہ اپنے بھی کسی کے چلان کٹے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں کے بھی نہیں اپنے گھر والوں کے نہیں کٹے بھی ایسے کٹے ہیں اچھا نہیں تو آپ اچھا ایسا ہوتا ہے کسی کو روکنا ہم نے اکثر دیکھا ہے میں بات آف دا ریکارڈ پہلی بھی کر رہا تھا اچھا ہوتا ہے کہ کسی کو روکنا پکڑا دیتا ہے جی ایجی گھل کرو تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ اچھا جی جی گھل کرو کسی نے گھل کرو چلان نہیں کٹوانا پر تسی فون تے گھل کر لو میرے حال سے موسیلی ہم جتنے لوگوں کے چلان کرتے ہیں زیادہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بات کر لیں اور ہر بندہ ہی وہ جتنے بھی اس کے سورسز ہوتا ہے اس کو یوٹلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر کہیں ہم اسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہیں جانے دیتے ہیں ہم اس اسی طرح چلتا ہے اچھا واقعی جانے بھی دیتے ہیں پھر جانے بھی پڑھ جاتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ اسی طرح مائنر مسٹیک ہو مجھے اندازہ ہے مائنر مسٹیک ہو اس کو پھر ہم گائیڈ کر دیتے ہیں بالکل مائنر مسٹیک ہو تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ پولیس آفیسر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتی مطلب ہوتا نہیں آدمی کے دماغ میں ایک سیکنڈ آفشن ہوتا ہے اگر میں یہ نہیں کر پیا تو میں یہ کروں گا یا کروں گی پھر میں کسٹم آفیسر ہوتی پولیس میں میں سی ایس ایس کرنے کے بعد میں میری دو چوائسز تھیں ایک پولیس اور ایک کسٹم تھے اگر میں پولیس میں نہ ہوتی تو پھر میں کسٹم میں ہوتی اگر آپ نے سی ایس ایس بھی اٹیمٹ نہ کیا ہوتا میں اس طرح پوچھ رہا ہوں پھر میں چارٹرڈ ایکاونٹنٹ ہوں اگر میں اس فیلڈ میں نہیں آتی تو اس وقت میں آرام سے گھر پر بیٹھی ہوتی اور گھر کے سارے کام دیکھ رہی ہوتی کیونکہ میں جس فیملی سے بیلونگ کرتی ہوں وہاں پر بلکل بھی علاو نہیں کیا جاتا فیمل کو وہاں پر تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی سٹی سے باہر جا کے کہیں اپنی سٹیڈیز کے لیے جانا ہے جیسے میں گجرا والا سے ہوں تو مجھے تو یہ بھی پرمیشن نہیں تھی کہ میں لاہور میں جا کے کوئی اچھی سٹیڈیز کے لیے یا اچھی کالجز میں جا سکو تو اس وجہ سے میں آپ کو ریبل کرنا پڑا گیا اور آپ کو تو فیملی بیکگراؤنڈ چکے آپ کے فادر جو ہیں وہ تھے سروسز میں تھے تو آپ کو بھی یہ سننے کو ملا یا انکاریج کیا گیا کہ نہیں کوئی کال نہیں میرے فادر جو تھے وہ اے 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 کم اڈور میرے پارنس کی خواہش تھی میری مدر اور میرے بھرے بھائی کی they wanted me to send to police تو اگر میں پولیس آفیسر نہ ہوتی تو میں I'm a business graduate تو میری بہت بری desire تھی like my brother کہ میں کسی IV league سے graduate کر کے اگر مجھے UN یا ورد بینک accept کرتا تو میں وہاں کام ضرور کرتی this was one of my desires and my parents on the other hand wanted me to do CSS ابھی آپ مطمئن ہے I could not thank my Allah enough for everything میرے پولیس آفی رہے ہیں اور جی اردو بولیں گا جی میں اللہ تعالی کا شکریہ آدھا نہیں میں بہت پرفیکٹل سیٹسفائید ہوں مطلب اچھا کچھ ایسا ہے کیونکہ جب آپ یونیفورم پہلیتے ہیں تو آپ بڑے محدود ہو جاتے ہیں بیگوز اید ہے تو ہم نے لائٹسی باتیں گے کچھ ایسا ہے جو آپ مست کرتی ہے اگر میں ایک کامونر ہوتی تو میں یہ یہ کرواتی مطلب میرے بھی دل کرتا ہے کچھ ایسا کرتا ہے جو کامونر کرتا ہے میرے خیال سے جو یونیفورم ہوتا ہے آپ ایک دپارٹمنٹ کا حصہ تو آپ کے ہر سٹیپس بڑے کیلکولیٹڈ ہیں ہر کوئی آکے اگر دیکھیں جب بھی آپ دو پارٹیز کو سنتے ہیں تو it is a little serious ہم تھوڑا سیریس ہونے کی کہہ رہے ہیں آپ کے وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت کرتیل ہو کے رہ جاتی ہے لوگ آپ کو بڑا بول سکتے ہیں آپ کی ایک اس کو کر سکتے ہیں but آپ ریٹالیٹ نہیں you have to be very composed آپ کو ایک دپارٹمنٹ کا وہ لے کے چلنا ہوتا ہے تو کامونر میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ تھوڑا سا کرٹیل ہو گیا کلنا بڑتا ہے اور آپ کو you have to act more آپ کے ہسی نگل رہی ہوتی ہے کسی کے باتے وہ آپ کرنے سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اور جو کیرلیسنس ہوتی ہے اور نورمل لوگوں کے ساتھ آپ وہ نہیں ہو سکتے you have to be your steps needs to be calculated your words needs to be calculated تو وہ والا ایک تھوڑا چیز ہے کہ اللیسنس ہاں مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر گئے تو کھانا پکانا پڑتا ہے اگر کھانا پسند نہ آئے تو گھر والے کچھ کہنی سکتے کیونکہ آپ ایک پولیس آفیسر ہے کھانا میں کبھی نہیں بنایا کھانا میں نہیں کرتی تو گھر والے کھانا پکانا پڑتا ہے اسی کے مطابی کھانا پکانا پڑتا ہے اور اگر نہیں بھی کی ہوتے تو ہم اتنے عرصہ ہو گئے ہمیں باہی رہتے ہوئے ہم ہوسٹلز میں رہتے ہیں ٹریننگ میں بھی اور ابھی بھی ہم لوگ گھر سے باہی رہے ہیں تو ہمیں جو دوسرا سٹاف ہیں ان کے بنے ہوئے کھانے سم ٹائم اچھے بھی نہیں ہوتے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتے اور سم ٹائم تو لیٹرلی چوبیس گھنٹے کی جوب کر کے جاتے اور کھانا پڑا ہوتا ہمیں جو دیکھ کر رونا ہرہا ہے کہ یہ کیا اس کو کھائیں مطلب اس طریقے چیزوں کے عادت ہو چکے ملس آفیسر اتنی مایوسی کا مجھوس نہیں کہہ سکتے اتنی بیچارگی کا اظہار کرے لوگوں کو یقین ہی آئے گئے لیکن اس میں پھر ہم لوگ ایجزٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ٹائم میں پر فیکٹ چیزیں نہیں مل رہی ہوتے سم ٹائم میں بڑی ہوں کہ میں یہ باہر سے چیزیں لے کے نہیں کھاتی جب سے کرونا سپیشل تو سم ٹائم ہم ایسے بھی ہو تو میں ایسی جگہوں سے بھی کھانا پڑتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اس کو کیسے کریں لیکن سندھ بھوگ لگی ہوتی تو اس لیے ہماری وہ جو ہوتے ہیں کہ شوق یہ اسی طریقے کھانا یہ چوائسیز ہیں وہ اب ختم ہو گئے اب کچھ بھی کھا لیتے جو مل جاتے ہیں نہیں تو وہ نہیں ہوتا کہ گھر میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی افسری کو مد نظر رکھتے ہوئے میری پسند کا یہ ہونا چاہیے میری پسند کا وہ ہونا چاہیے یہ روب چلاتی ہیں گھر میں یا نہیں بلکل دو یا تین دن کی شوٹیاں ملتی ہیں ہمیں ایک مہینے کے بعد جب ہم گھر جاتے تو اس میں تو پروٹوکل ملتا ہے اور جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے یہ لگی ہے کیونکہ ہم جب جا کے میں اپنے گھر میں کروں کہ یہ نہیں اچھا کھانا اٹھا لیں گے اچھا واقعی میں شروع سے ہی تھوڑی سی نہ مطلب کھانے کے بارے میں اما میں یہ نہیں کھانا تھوڑا سا موت دکھاتی ہوں تو میرے خیال سے بینگ اپولیس آفیسر مجھے کبھی بھی وہ نہیں ہوا بینگ دی یونگیسٹ کیڈ مجھے میری اما کو پتہ کہ میں تھوڑی سپوائل ہوں یا میں اتنی زیادہ سرٹن چیزوں کی شوکین نہیں ہوں تو اماں نوملی وہی پکاتے ہیں وہ یونگسٹ کیڈ کر کے کرتے ہیں اسپ صاحبہ کر کے تو نہیں میں نے اپنے آپ کو کبھی سرٹ بھی نہیں کیا میں اسپ مطلب گھر میں تو بندہ نومل ایکٹ کرے نا تو بلکل کیر فری لائف کو انجوائی کریں گھر مطلب جہاں آپ آرام سے you can be yourself and at ease اچھا اچھا مس سوفک آپ کو بھی گھر میں سرٹ کہتے ہیں سرٹ و جنہ سرٹ آپ کو پڑھتے ہیں گھر میں بھی نہیں ہم گھر میں ہوتے ہیں پھر ہم گھر میں ہوتے ہیں اور گھر میں ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے nothing like that اچھا میں بتایا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے دوستوں میں بھی جو پرانے دوست ہوتے ہیں ان پر بھی ایک روب آجاتا ہوتا ہے بندگا کے اچھا یا را ہاں ٹھیک ہے ساڑھا دوست ہمارا ہے ہماری ہماری سہیلی جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر ہے یہ فیلنگ آتی ہے جی یہ بالکل ٹھیک ہے ہم ہم فرینڈز میں ہوتے ہیں تو پھر فرینڈز میں یہ فیلنگ ہوتے ہیں کہ یہ پولیس آفیسر ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا اور طرح سے ٹھیک کرتے ہیں اور کچھ اچھا میں بتایا آپ ایسا ٹھیک ہونا چاہتے ہیں نہیں اگر ہم اپنے فرینڈز گروپ میں ہیں تو پھر میں نہیں چاہتی کہ ہم لوگ ایسے ٹریٹ ہوں میں چاہتے ہوں کہ ہم ایسی ہوں گے جیسے کہ ہم سب اکٹھے ہیں ایک گروپ ہے لیکن کہیں کہیں کوئی نا کوئی کانفلیکٹ رہ جاتا ہے آپ کو پتا ہے اچھا بلکل ٹھیک اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک وفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ابھی بہت سی اچھی اچھی باتیں کرنا باقی ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ٹیک بریک ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک ناظرین مساشا اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں شرارت کون کرتا ہے گھر میں زیادہ آپ شرارتی تھی میں میں پہلے بھی بہت شرارتی تھی اب بھی سٹیل ایسے ہوں اور جب میں گھر جاتی ہوں تو بھول جاتی ہوں کہ میری سرویس کیا ہے میں کس رینک پہ کام کروں جب گھر جاتی ہوں تو پھر وہ شرارتی ہوں اچھا آن دیوٹی کا بھی دل کیا میں ہوں آپ کو طرف دل کیشتر اور پہلے بھی بھی بہت شارہتی لہتا ہے خلی گھر سے ہم Careerкой میںے ناد دیوٹی کا بھی دل کیят reduce دکھืividہ ہم ڈیوٹی کے ركاض دمراشت ہیں بتاستان کی شہر کا آپ کو بہت شرار کریں ہم سکتے ہیں اگر ہم پہ 좋د بھی بہت شرار دیوٹی پہر um ہمیں تو آپ لوگ ہم نے چھوٹے ل겼ے یہاں تھا آپ جو مال کی طرف quite لیکن ہم ایک 측ی قرار لسول قرار لہذا ہمیں ہے سوید میں ایک کو ایسانی اور سانسانی پر کچھ پڑا ہے بجنے پہلے پیدا کہ کیارلیس میرے کے بس فورد نہیں کر ساکتے اور ایسا کہ اوپس اور تو کالی کے لئے ہیں ایک طرح ہے کہ طرح ہے اور وہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ نافذ بھی اور کوئی مطبور ہے لیکن ہم اچھوڑی کے لئے ہیں جانسا جب کس پر ہم ہے ایک ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی کیسا کر رہے ہیں ہمارے مائنڈ میں وہ چیزیں سٹور ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر ہم گھر چاکے شیئر کرتے ہیں اور جو ہم وہاں پر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں کر پاتے پھر ہم اپنے گھر والوں سے شیئر کر رہے ہیں آج یہ ہوا تھا ہم یہ اس طرح سے وہ سب چیزیں وہاں پر شیئر کرتے ہیں لیکن جب ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو اٹمینز ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جب ہمیتے ہیں کہ اب میں سوال سب سے کروں گا سوال سے ہمیتے ہیں کہ ڈیوٹی کسی لتیفہ پیش آیا ہو یا آپ کسی متحد کے ساتھ پیش آیا ہو جو جو مموریبل ہو جو آپ کو بھولا نہ ہو مجھ بچہ آپ کے باس بھی پانچ سیکنڈ ہے آپ بھی سوچ لے کوش ہے ایک ساتھ ایک آیا ہے ایک لڑکا ہے بہت غریب ساتھا کپڑے پھٹے ہوئے اپلیکیشن لکھی ہوئی کہ مجھ سے سناچنگ ہوگی اور اس میں سے 50,000 میری سسٹر کی شادی تھی تو اس میں 50,000 تھا وہ لے کے چلے گئے بڑا ظلم ہوئا ہے اچھا ہمیں پولیس میں ایک ہماری ججمنٹ بہت زیادہ ڈویلپ ہو جاتی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ میں نے جیسے اس کو دیکھا مجھے پتہ تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے تمہاری افیر دے دیتی ہوں اچھا انہوں نے کہا اچھا میرے فورٹی کر لے اس سے کم نہیں میں کروں گا میری افیر دیں میں نے کہا میں سامنے چیر پر بیٹھو کر روزہ نہیں ہے تو تم پانیشان نہیں دیتے اس کو پانیشان نہیں دی میں نے کہا تسللی سے بیٹھ جاؤ اب تم نے سچ بول رہا ہے اچھا وہ ایڈوانٹ ہے کہ نہیں نہیں میری تو 50 کی ہوئی ہے میں نے فورٹی کر لی ابھی نہیں کرنی میں نے اس سے کہا کہ بیٹھا اب تم نے جھوٹ بولا ہے مجھے پتا چل گئے میں نے تمہارے سے ایک ڈیوائیس لگائی ہوئی ہے تو میں نے فورٹی تم پہ جھوٹی انفرمیشن کین افیر دے دیں سچ بولا اچھا ویدن سیکنڈ اس نے بتایا کہ میڈا میری کوئی واردات نہیں ہوئی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ افیر دے دو تمہاری ریکووری تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے وہ مجھے اس کا جو بیہیوئر تھا نا وہ دیت و سو فنی وہ مجھے بھی تک یاد آتے بھی اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے کہ میں افیر نہیں کرتے ہوں میں کسی دکان میں گھڑی ہوں اور کپڑے تھے ہی ہوں بس کرنا ہے نا آپ کے ساتھ کو دے دے خود کو مل بھی کرتے ہیں بھی ڈیفرنٹ طریقے بھی ڈیوز کرنے ہی تک کسی طریقے بھی کسی طریقے بھی کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں یہ ہمارے اپنے مطلب مجھے سمارٹ وے مس مشرا ہات سوفتو یو اگر آپ کے ساتھ میں مائشہ کچھ ایسا ہے ایسا ہے نمونے تو آتے رہتے ہیں ایسا ہے لوگ پہلے کے بھی ایکسپریئنس کیا ہوتا ہے نمونوں کو بلکل اس طرح سے ہوتا ہے ہمیں اس طرح کی سیچویشن فیس کرنی پڑتی ہے میرے لیے فنی سیچویشن تب بن جاتی ہے کہ جب مجھے یہ بات سننے کو ملتی ہے جو میرے سگے بہن بائی ہیں میری فیملی کے بارے میں آگے کہتے ہیں وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ وہ میرا سگا ہے وہ میرا رشتے دار ہے اور میرے سگوں کو آپ نے رشتے دار بنا دیا ہو اس قسم کی سیچویشن اس کے علاوہ فنی سیچویشن تو میں نہیں کہوں گی لیکن کہ اچھی بہت سیچویشن بن جاتی ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور اپریشیئٹ کرتے ہیں کیونکہ میں جب ڈالفن میں کام کر رہی تھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پوسٹ پہ تو جو عوام میں اتنا کانفیڈنس ہو گیا ہوا تھا آفیسر سے ڈائریکٹ ان کے آفیس میں جانا بات کرنا اور سپیشلی جب وہ گفٹ لے کر آتے تھے میں نے یہ چیز بھی ایکسپیرینس کی اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے رمضان میں کہ لوگ جو ہے وہ گھر سے اپنی افتاری لے کر آتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک دفعہ ایک بچہ لے کر آیا گھر سے کافی چیزیں فرائے کروا کے کہ میں بڑے خوش ہو کے آئے ہوں تو میرے ساتھ ہی افتاری کریں تو یہ چھوٹ چھوٹ چھو چیزیں تھیں وہ پھر مہمورے بھلائیں پولیس والوں کو عزت دو طرح کی ہوتی ایک در سے بھی ہوتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر ہے لیکن جب پیار میں لگ جاتا ہے نا عوام کا تو اس کا اپنا ہی ایک چام ہوتا ہے اچھا فین مومنٹس ہوتے ہیں بلکل اگلے دن میں وہ دیکھ رہی تھی اپنی میل سائن کر رہی تھی تو if I could take the liberty to name that organization ان کا تھا کوئی بنیادلیٹرسی فاندیشن انہوں نے مجھے ایک appreciation certificate لکھا تھا اور اس کی لینگوی جتنی کیوٹ تھی کہ when you were here all the notorious people were in their den and the goody people were very happy اب میں I was first ASP بڑھ کی and then I got transferred to defense تو اتنا amazing تھا نیچے پھر ان کا نام لکھا تھا پھر میں انہیں قل کے ان کا مہم thank you so much مطلب this was actually it has made my day کہ it brought a smile to my face then the next day I just received a parcel وہ کارڈ بنایا تھا اور گرلز گائیڈ اسوسیییشن کے لڑکیوں نے کارڈ بنایا تھا اور جو handmade کارڈ ہے اور اس کے اوپر you are the best ASP you are the best person we would love to meet literally اور اس طرح I really wanted مطلب that has just کہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی وہ دیکھ کے کہ میں نے کہا کہ اچھا یہ یہ میں فریم کر کے لگاؤں گی ایک زیادہ پہ لیتا ہوں عید پہ ہم عید کی بات تو کریں گی لیکن بہت کم چیزیں اور بہت کم معلومات آپ لوگوں کو ناظرین تھی جو خواتین پولیس آفیسرز کے حوالے سے تھی آپ کو پتا ہے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ کیا مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں خواتین پولیس آفیسرز کو بٹ ایک اور حصہ جو ہے ان کی لائف کا وہ بڑا کالورفل بھی ہوتا ہے وہ آپ کی جس طرح ہمارے گھروں میں ماں بہنے ہیں وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک کومن انسان ہوتا ہے وہ کالورفل ہی سب بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس کیا کریں گے پوچھیں گے ان سے ہم اس وقت کے بعد اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نبارک ایک دفعہ پھر سب دیکھنے والوں کو اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی مایاناز پولیس آفیسرز ہیں کامپیٹنٹ پولیس آفیسرز ہیں لیکن آج پولیس پہ بات کم ہو رہی ہے گو کہ وہ یونیفارم میں ہیں بات ہو رہی ہے کہ ایک پولیس آفیسر خاتون پولیس آفیسر کی زندگی کیسی ہوتی ہے میری خواہش ہے ویسے ہے کہ مجھے نہ اس ملک میں ایک ٹائم انشاءاللہ آئے گا مجھے خاتون پولیس آفیسر نہ کہنا پڑے پولیس آفیسر پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کا جنڈر جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی چکہ ہم لوگ اتنے بھی سیکھے نہیں ہیں ابھی سمجھے نہیں ہیں چیز کو ہم نے ایکسیپٹ بھی اس طرح سے نہیں کیا تو مجھے آپ کی سمجھ کیلئے کہنا پڑتا ہے خاتون پولیس آفیسر اچھا اب ہم اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سکھایا جاتا ہے ٹوین کہ جاتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے لیٹس ٹیسٹیو سکلز میں ایک آپ کے سامنے ملزم بیٹھا ہوں ملزم ہوں اور میں نے گاڑی چرائی ہوئی ہے توڑے بندے میں نے پھاڑ کے لے آئے نے ہاں ویلیو انویسٹیگیٹ می اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تو پھر یہ کیمرے بند کریں اور ہم اس کو انویسٹیگیشن پھر سٹارٹ کریں گڑی بارا آجائے گی اگر وہ کیمرے کے سامنے تو پھر ہم بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ کیئر پل ہو جائے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی میس افق میں ایک ٹینیجر ہوں گاڑی میں چلا رہا تھا لیسنس میرے باس کوئی نہیں ہے میں خلالے کاغذ بھی کونی میرے کل گھٹی دے چلے اب میرا ہسپٹل بیمار ہے بہانہ میرا یہ ہے میں کروں گا اور مجھے جو ہے آپ نے بکڑ لیا ہے چلے جی اب آپ مجھے کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا مسٹیک کی ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ میں جا رہا ہوں جلدی میں جیسے کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کی باس سنتے ساکھلی میں کھڑا ہوں گاڑی روک لیا جی میری پہلا سوال آپ مجھ سے بلکل بیسے جس طرح ایک پولیس آفیسر کرتا ہے سوال بڑے اچھ ترکی سے کرتا ہے اسلام علیکم کہتا ہے جب ترے با مجھے ہوا ہے سب سے بہلا اسلام علیکم کہوں گے آپ نے سیٹbellت کو یست تکار رہے ہاتھ وہ میں ماندی وی تھی یہ نہیں ہے اس نے نے بیمار کی مجھے ہوں میں شکری!? مجھے بیمار ہیں جی میں بہت چلدی میں ہوں تو مجھے لے لے جا جانا کہ 4 جتنی دین مجھے آپ مجھے کہیں گے اس کو bitめ رہا ہے فقط جعلamię حلو کاؤں گاؤں گی آپ کو اپنے ل painful لیں گے ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ کے پاس ڈایڈی نہیں ہوگا تو لائسنس ہوگا لائسنس ہوگا تو گاڑی کے ڈاکومنٹس ہوں گے اچھا ایسے لوگ ایکسا نہ گھر بھولے ہوتے ہیں ہم جی اڈی کارڈ نے گھر بھول گیا تھا جلدی میں نکلا تھا نہیں جلدی میں ہوتا ہے وہ جلدی سے ڈاکومنٹس ہی پکڑا دیتا ہے وہ آرگومنٹس نہیں کرتا ڈاکومنٹس پکڑا تو گئے پھر تو پکڑا چلاانا ہے یہ تو میں بتا ہے آپ کو کچھ بھی دیا تو چلاانا ہے بالکل ایسے جس کا میجر ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے جاان چھوڑوائیں ہمارے چلاان ہو رہے تو ہم جل سے چلاان کروائیں اور اپنے جو بھی مسئلہ ہے اس کو جا کے پر دیکھ لائیں آپ بڑے پکے موسکات ایسے نا جو ہوتی ہے وہ چلاان بھو پکڑ کر گھتے ہیں گڑی باند ہو ایگا جی یہ بھی تو گئے نا آپ کو کہ میرے پاس آئی کچھ نہیں اس وقت گاڑی باند کر رہے آپ میری وہ تو آپ نے جلدی میں آپ نے جا رہا ہے ہوسپیٹل اچھا بہم کبھی ایسا ہوا ہے مسائشہ کہ کسی مجرم پہ میں ملزم کے بات نہیں کر رہا مجرم پہ ترس آگیا آپ کو نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا یہ ترس والا جو آلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ جو آیا ہے پہلے اس کا دیکھیں اس نے کرائم کیا کیا ہوا ہے اب ایک کسی نے کسی بچے کا ریپ کیا مرڈر کیا اور وہ چاہے کچھ بھی بہت غریب بندہ ہے ہمیں ترس کیسے آ سکتا ہے اب ایک بندہ کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈکیٹی کر رہا ہے بلکلی مائنر نیچر کے تھوڑی سی چوری کر لی اب ہمیں ترس کیسے آ سکتا ہے جب ہمیں پتا ہے کہ جس کی وہ چوری کر کے لے کے گیا اس نے کتنی مہنہ سے کمائے اس نے پتا نہیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا تھا اپنے پیرنٹس کے لیے میڈیسن لے کر جانی تھی تو یہ ہمارے دل میں ترس نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم ترس کرنا شروع کر دے تو لوگ تو ہمیں نکری نہیں کرنا وہ تو رونا دھونا ایک چیز ہے مسدرہ وہ تو آپ کا واسطہ سے پڑھتا رہتا ہے مجرموں سے جرم سے ہمارا واسطہ اس طرح پڑھتا ہے کہ ہمیں وہ خبرانیر کرنی ہوتی ہے ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمیون ہو چکے ہوتے ہیں یہاں سے لیکن شروع شروع میں ایسا اب چکے ابھی ابھی آپ پوائنٹ ہوئی ہیں ایسی سٹوری سن کے پھر یہ آپ کے دماغ پر سوار بھی رہتی ہیں جب شروع شروع میں نے جلزم شروع کیا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی وہ دماغ پر سوار رہنا اداس رہنا اچھا یار وہ غلط ہوا تھا یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بلکل ہماری نا جب ہم پرابر اس پی پہلے ہم ایس پی یو ٹی ہوتے ہیں انڈر ٹریننگ اس کو کہتے ہیں تو آئی وز ایس پی یو ٹی کسور میں پہلے ہی دن گئی نا تو رات کوئی سات بجے کسور میں ایک انڈر مطلب وہ دس سال کا بچہ تھا بچہ تھا بچہ وہ سیونی ارز کا تھا اس کے ساتھ سوڈمی ہوئی تھی انہوں نے پرپی ٹریٹرز بھی پکر لیے تھے لیکن وہ بچہ مجھے آج بھی یاد ہے مجھے اپنی اممہ کو بتایا کہ یہ ہوا ہے اس بچے کے ساتھ مجھے سوڈمی اور ریپ اور سمتھنگ جو کہ نا بچہ کسیلی کی بات کر رہی ہے ہاں جو بالکل وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جھنجور کے رکھتے ہیں یا ریپ دیورنگ روبری اور ڈیکوائٹی وہ ایک آپ کی اینیمل انسٹنکٹ جہاں پہ آجاتے ہیں تو پھر ہم بھی نورمل انسان ہیں اور ہمیں بھی جو ایک تھوڑا ایک جھنجور کے رکھتے ہیں وہ بچے آئی کود ناٹ سلیپ دے ہول نائٹ اب تھوڑا تھوڑا آئیستہ آئیستہ کہتے ہیں داکٹر بھی جب آپریشن کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو وہ تھوڑا there comes a time کہ وہ تھوڑا امیون ہو جاتا ہے لیکن still وہیار پیپل ویڈ بون این فلیش تو ہمارے میں بھی ہمیں بھی تھوڑا غصہ چڑتا ہے ہمیں بھی تھوڑا وہ پرسنل ہوتا ہے جب ایک عورت کی بالیاں چھنتی ہیں تو مجھے بھی غصہ چڑتا ہے کہ یہ میری ماں اور بہن کے ساتھ بھی ہوگا تو مجھے غصہ چڑھے گا اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر کیا عام عوام کے جذبات دی کچھ ایسے ہی تھے وہ ایک ایسا واقعہ تھا خیر تھی نہیں ہم بڑی اچھی اچھی پوزیٹیو باتیں دسکس کریں گے اچھا مس بشرا کبھی ایسا ہوا بینگ پولیس آفیسر دل کیاو کسی کو رکھ لگانے کا ہم نے لگاوی دی کافی دفعہ کافی دفعہ دل کیا یا لگا دی اس لیول کا ٹورچر اب پنجاب پولیس میں کیا نہیں جاتا ہونیسلی سپیکنگ جس لیول کا کبھی ہوتا نہیں ابھی نہیں کیا جاتا یہ ایک فیکٹ ہے ہمارے سینئرز اسیس کو علاو نہیں کرتے ہم نے خود بھی نہیں کرتے پھر ہمارے پاس دوسرے ادر میتھرز بھی ہیں جس میں ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فور اگزامپل کوئی چھوٹا فینس ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم لوگوں کو جیسے کائٹ فلائیں گے یہ آپ کو پتہ ہے اس سے بہت زیادہ ڈیتھ سو رہی ہیں بہت زیادہ بورے طریقے سے لوگ مرتے ہیں اور دوکھ ہوتا ہے اچھا اس میں کائٹ فلائرز موسٹی ہوتے ہیں بچے یا پھر کوئی آسی نون سیریر سے بندے ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہوتے ہیں نیکس ٹائم کی بیل ہو جانی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سم ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ میں کہتے ہوں کہ ان کا تھوڑا سا ان کو یاد رہے کی یا پولیس ٹیشن آئے تاکہ دبارہ نہ کریں تو اس سچویشن میں کھڑا رکھا ہے تھوڑا بہت کل لیتے ہیں ادر وائز تو جب ہم روڑ پر گزر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو جو وائن ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں جو رائے ٹرائی ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی جو تو میرا بھی دل کرتا ہے مجھے دل نہیں کرتا مجھے افسوس ہوتا ہے دل کرتا ہے پھر دل کرتا ہے کہ کوئی گھر رکھ کے لگائیں لیکن ہم ایسے کر نہیں سکتے ایک اور سنیارو ڈسکس ہو گئے ایک جی وان ویلر پکڑ لیا یہ جی وان ویلر ہے لگ بھی وان ویلر رائے ہوتے ہیں پہ جا بیچ پانی چاڑے ہیں ہم بھی کیا کر رہے تھے کوئی شرم ہیا ہے گھر میں تمہیں کوئی مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماں باپ تمہارے بلکل بھول گے ہوئے ہیں تمہیں پیدا کر کے کہ بچہ جا گدر رہا ہے اور کر کیا رہا ہے بسی سے زیادہ ہوتے ہیں بسی سے زیادہ ہوتے ہیں یہ جملے بھی کافی ہوتے ہیں کسی کوئی شرم دلانے کے لیے بلکل ٹھیک ہے آپ کے بس ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ جاڑ نام بھی پھلائیں آپ نے احساس آخرٹی ہے فار کاٹے ہی میں تو جی فار کاٹے ہوں میں تو جی فار کاٹے ہوں بچے گھر کیاکے ہوں وہ بچے نہیں ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی گرادویتز ہوتے ہیں کیونکہ جنرلی جو دیفنس میں ہیں وہ موٹر سائکلز پہ بچے ہوتے ہیں بچے نہیں ہیں تو جتنی بھی ہم نے ون وویلن کے پرچے دیئے ہم تو ون ویلن پہ بچے دیتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ ہوتے تو ہم پیرنٹس کو بولاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے باب ہمیں پلیز ریٹن سٹ ایک وہ بچے آپ کا بچہ کر رہے ہیں اور یہاں کائٹ فلائیں ہے تو ہم پیرنٹس کو بھی بولاتے ہیں بکرز آپ آپ کو بھی بلاتے ہیں ہم وان ویلنگ سے کائٹ فلائیں کو سیریسی لیتے ہیں مجھے آپ کے ہاتھے چڑھ گیا ہے یہ بندہ آپ اچھا کہ میرے ہاتھے چڑھ گیا تو مجھے آج کل جو سب سے زیادہ حصہ آتا ہے وہ کرونا والے یہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مارکٹس بند ہیں پھر بھی وہاں پر ٹولیوں میں کھڑے ہیں اس بشرا یہ ہے میں نے آپ کی نا وہ جو اتنے دنوں کی بڑھاس ہے نا وہ نکالنے کا سامان کر دی ہے یہ لڑکا آپ کو حوالے کر دی ہے اس کو جتنی آپ میں ڈانٹ پلانیے پلا دیں اس کو اس کو میں اچھا میں جب مجھے قصہ چٹھتا ہے تو پہلے میں کہتے ہوں کہ بیٹا چلو بیٹھو گاڑی میں بٹھا لیتی ہوں پھر اپنا جو تگڑا کونسٹبل ہوتا ہے اس کو کہتے ہوں کہ یہ بھائی کو تم نے دس منٹ بعد لے کے آنا اور پھر یہ صحیح بولے میرے سامانے جو ہوئے اور پھر جب دس منٹ بعد آتا ہے وہ پھلکل سیٹ ہوا اور ٹیوننگ ہوئی ہوتی ہے ایسا ہوا کبھی کہ اپنے سے بڑے رینک کے آفیسر کا آپ نے چلان کیا ہو مجھے دو دفعہ ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے کیا چلان بلکل ہم لوگ گائیڈ ضرور کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں جو بھی والیشن ہو بلکہ وہ لوگ آفیسر خود کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ گھر رائٹ ہے آپ اپنا چلان کر سکتے ہیں مطلب کہ میں یہ کہتے ہوں کہ جو ہمارے آفیسر ہیں وہ بلکل بھی نہیں کرتے کہ ہم اب وہ بتائیں کہ ہم آفیسر ہیں تو ہمیں بلائج کیا جائے بلکہ وہ ویلنگلی کہتے ہیں کہ بلکل آپ ہمارا چلان کرتے ہیں کبھی کوئی ایسا آپ کے سامنے ایسا بندہ آیا جو جس نے ویلیشن کیا لیکن وہ اس نے منتے دن ہی کیوں آپ نے چھوڑ دیا بلکہ وہ منتے بڑی کرتے ہیں سڑک پر کھڑے ہو کے پیرانچ پیہ جاندی نے آپ صحیح کہتے ہیں کہ موسکلی منتے ہی کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے بتا ہے یہ دیفنیٹلی آپ کی ڈیوٹی ہے چھوڑ آپ سکتے بھی نہیں ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے نو جاندے منتے ہی مڑا کیتے ہیں وہ ایک میں آپ کی بات کات رہا ہوں وہ کسی ایک بادشاہ کی بیٹی نے ایسا ہی تھی بنایا ہے کسی نے شادی کر لی ہے وہ کون تھا میں میں ہی بتاؤں گا کون تھا شادی کر لی تو بادشاہ نے کہا تجھے کیا بنا تنے مطلب اس فقیر پتیچہ سے شادی کر لی تو انہیں کہا کہ انہیں منتے ہی مڑیا کیتے ہیں تو کسی نے کسی ہی مڑیا کیتے ہیں کیا آپ نے چھوڑ دیا نہیں میں سوفک میرا خیالہ بھی سوچ رہی ہے نہیں مجھے کسی کو نہیں چھوڑا ہوں میں نے ریپلائے کرنا ہے نہیں میں اگر کوئی منت کرتا ہے یہ بھی علاوہ میں کہنا یہ ہے کہ میں اس کو چلان کروں سوفک کو بھی پتہ ہے کہ اس کی منتوں پر میں نے چھوڑ دیا ریپورٹ ہو گیا تو بھی مجھے بھی بڑی منتے کرنی پڑے گی تو وہ پھر اس کو مجھا تھا اور ان کا کوڈ آف کانڈاک بہت سیدھا ہے آپ نے بتمیزی نہیں کرنی ہے اور آپ نے ایک تھروپین بات کرنی ہے یہ لوگ تھروپین بات کرتے ہیں جتنا ایکسپرینیس مجھے ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ موٹے بھی پولیس دیکھ لیں بہت کورٹیس ہے وہ آپ کو سلام بھی کرے گی لیکن کبھی چلانے چاہتے ہیں اس کو پولیس نیکٹیولینے لینا میں نے منتے کی نہیں اور میں بچ گیا میں نے دیکھا ہے آپ کو اپنا پرسنل ایکسپرینس پولیس آفیسر آپ کو روک رہا ہے خواہ وہ سبز بردی میں یا وارڈن ہے آپ ان سے اچھے سے بات کرو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا یہ فلاں میرا میں وہ میں سوری کرتا ہوں ان کو یقین دلاؤ کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا خدا کی قسم چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں لاؤ کا پرپس جو ہوتا ہے لاؤ انفورسمنس ان کا مقصد کریکشن آف سوسائٹی جیسے آپ نے کہا کہ ان کو سم ٹائم دیکھیں ججمنٹ بھی ہوتی ہے آپ کا مقصد یہ ہی نہیں کہ آپ نے ہی جگہ پر چلان ہی کارٹ نہیں ہے آپ نے اپنے افیارز ہی کارٹ کے سوسائٹی کو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویسے ہی کریکٹ کر سکتے ان کی منر افنسیز ہیں اور آپ ان کو وارننگ دیکھیں آپ کو اگر ٹرافک وارڈن نے روکا نا تو وہ بھی ایک ڈیٹرنس تھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ روک لیتے ہیں نیکس ٹائم آپ کیئرفول ہوگے وہ اتنے ناگلیجنٹ نہیں ہوگے بے شک اس نے چلان کٹا لیکن جو ایک امپیکٹ کریٹ کرنا تو وہ امپیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے ہم لوگ بھی سم ٹائم تھانے لیول پہ ہوتے ہیں سی ڈیسینز لے رہے ہوتے ہیں بچے ہیں یا پھر کوئی ایسے تو جہاں پھر ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا فینس بھی نہیں ہے اور انہوں فرس ٹائم کیا اور یہ کریکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ایفیارز نہیں دیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں کریکٹ ہے ہمیں انیسیسری ٹرابلز کریٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں کریکشن کی طرف جانا چاہیے کہ جتنا بھی ہم بہتر چینجل آ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے کریں بالکل ٹیک میں شو ختم کرنے کے بعد میں سوفک میں آپ سے ملوں گا پوچھوں گا کہ لاہور میں سپیڈ کامرہ کانگا لگے ہوئے ہیں یہ بڑا ضروری ہے میری لیے جانا آخر میں ایک پولیس آفیسر کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ان کا مزاج بڑا انکیوزیٹیو بڑا شکی سا ہو جاتا ہوتا ہے تو گھر میں پھر یہ مزاج کام آتا ہے شوہر پہ وہ انویسٹیگیشن وہ شک وہ فون وہ میسیج دیکھے جاتے ہیں میری گھر کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میرے ہسپنڈ وہ بھی پولیس میں آتا تو دونوں ایک ہی نیچ ہے کہ اگر اس کو آئیڈیا ہو کہ جی یہ شک کر اس کو پتہ ہے کہ شک میں نے دور کیسے کرنا تو وہ تو پہلے سی جا لیتی ہے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں نے بیوی کو جا کی کیا کہنا ہمیشہ کہا وہ ریڈ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہ ایک بندے کے بیچے گئے ہوئے تھے تو اب میں کیا اس پہ ان کو اگر وہ بہت لیٹ تک کال پہ بات کر رہے ہیں یا میسیجز پہ بات کر رہے ہیں ڈیری صاحب کی میسیج آیا ہے وہ لکھ رہا ہوں کہ انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ساری چیز ہے تو وہ ان چیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے کور کر رہا ہے ادھر آپ کے چیزوں کو آپ کی انویسٹیگیشن سکلز ہیں وہ کام نہیں آسکتے ہیں پھر میں نے اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوتا ہے پھر میں نے ان کے ساتھ کانٹیک میں ہوتی 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 ہے صاحب کدہ رہے ہیں تو وہ فون کا جود بول ہوتی تو پھر میں ساری رپورٹ آ رہی ہوتی ہے بہت شکریہ کیوں you on my show. بہت شکریہ. Thank you. My honor. Miss Bushra آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا. چونکہ ہمارا یہ کہلیں کہ there is something common between you and me. ہم دونوں گاؤں سے. In fact Miss Aisha بھی جاتی ہی ہے. ہم سب جاتی ہی ہے. آپ بھی جاتی ہی ہے. تو آپ میں بڑا کچھ سیکھنے سے ملا. I could relate to too many things جو آپ نے کی ہیں. میں اس سے relate کر سکتا ہوں. اور Miss Sufak ترافک سنوالی بات میں آپ سے کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. اپنا بہت خیال رکھیں. ایک دفعہ پھر میں نے دیکھنے والوں کو عید مبارک اللہ نے کے بعد.